مالک صاحب سٹارٹنگ فرم جو آج خان صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا ہے یہ ایک تھوڑا سا ایسا سٹیٹمنٹ ہے جس کو دوسرے طرح سے بھی دیکھا جا سکتا ہے یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں مافی مانگنا چاہ رہے ہیں یا مافی مانگوانا چاہ رہے ہیں مجھے سارے چینلز کے سمجھ نہیں آ رہی جیے کیا سپن ہے کہ انہوں نے مشروط مافی کا کہہ دیا ہے یہ مافی تو کئی سے بھی نہیں ہے میرا نہیں خیال کہ انہوں نے کوئی سٹانس بدلہ ہے وہ پہلے بھی یہی کہتا تھا ٹھیک ہے جی اگر ہم ملوغس ہوں گے تو مافی مانگ لیں گے وہ کہتے ہیں لائے ویڈیوز لائے ثبوت وہ کہتے ہیں بنائے جیلیشل کمیشن اور ہم کر لیں گے اور جو انہوں نے آج بھی سخت باتیں کی ہیں جو انہوں نے ڈی جی آئیس پی آر کو پیٹیورلی ٹارگٹ کر کے پٹیکلرلی اور جو زبان استعمال کی ہے بڑی سخت زبان استعمال کی ہے ایڈونٹ دنگ ہم ٹی وی پہ رپیٹ اس کا نہیں کر سکتے سو مجھے نہیں سمجھا رہا ہی کہاں تے چل پڑا ہے مجھے تو یہ سرکیزم زیادہ تھا یہ تنزیہ بات زیادہ تھی کہ ٹھیک ہے یار آپ مافی مانگا ہاں میں مانگ لیتا ہوں لیکن آپ میرے سے گرفتار کرنے پر مافی مانگیں آپ یہ سب کچھ غلط بات کرنے پر مافی مانگیں اور اگر میرے بندے شامل ہوتے ہیں پروف کر دیں میں مافی مانگ لوں گا سو الفاظ تھے لیکن مجھے نہیں سمجھا رہی کہ یہ مشہود مافی کس کو لگ رہی ہے یہ مشہود مافی ایڈونٹ تنگ یہ چینج دینی اسٹانس وہ تو بلکہ پہلے سے بھی زیادہ سخت مجھے اسٹانس نظر آیا ان کا اچھا ہمی سے پہلے کہ ربی آپ سے اگرہ سوال کریں ابھی آپ نے بات کی نا مافی کی تو تو آپ پتہ مجھے تھوڑے سا اسٹالوجی میں دلچسپی ہے تو لیوز کے حوالے سے کہا جاتے کہ انہوں نے مافی مانگنی ہو نا کسی سے تو کہتے ہیں آئی ہم ساری لیکن غلطی تمہاری تھی تو اسی طرح کا اسی طرح کا کوئی چکر ہے کہ جناب آئی ہم ساری غلطی آپ کی ہے کہ مطلب ہے کہ اسٹیبشمنٹ کی غلطی ہے یا انہوں نے غلطیاں کی تھی تو خان صاحب نے کہا پہلے یہ ماں نے پھر بھی مافی مانگ لیتے ہیں اس طرح کی مافی مانگی جا رہی ہے لیوز ٹائپ آہ تو ظاہر ہے یہ تو کوئی مافی نہیں ہے انہوں نے تو پھر سارے مطالبہ دور آئے ہیں انہوں نے کہا جی انہوں نے ہمارے سے بات کرنی ہے تو نہ کریں پھر آگے جا کے وہ کہتے ہیں کہ میں قومی وفات کے لیے کسی سے بھی بات کرنے ہوتیار ہوں مجھے مجھے کوئی نئی چیز نہیں لگی میرا خیال ہے یہ خالی وہ آہ ایکسائٹ پرنٹ میں سب نے سوشل میڈیا پہ اور ٹیلی ویژن پہ ایکسپین چل پڑا جملہ تھا اچھا لگتا تھا سننے کو مشروط مافی مشروط مافی ایسا ہی ایک بریکنگ نیوز یہ ویسے دنیا میں تو مشروط مافی ہوتی ہے مالک صاحب آپ اور میں بیٹھے تھے کمیٹی میں تو آپ نے مجھے یہ بات کی جب ہم کمیٹی پرچیڈنگ آپ بھی آئے ہوئے تھے آج فنانس کمیٹی کی جو اجلاس تھا آپ اور میں اکٹھے بیٹھے تھے تو آپ نے مجھے ہی بات کی کہ یار خبر چال رہی ہے کہ خان صاحب نے مافی مانگیا میں نے کہا سر جو میرے پاس یہ گروپ میں یا میری یہ ٹیم نے ڈالی چیزیں مجھے تو کہیں سے کوئی مافی نہیں لگلی بکرہ خان صاحب اس سے زیادہ انہوں نے انہوں نے آکھ سپیڈ بریکر پر سپیڈ بڑھا دی ہے تو میں نے آپ کے ساتھ وہ شیئر بھی کی ان کی تو آپ نے میری اور میرا خیال آپ کی رہے اس پر کامن ٹھیک ہے کوئی مافی نہیں مانگی کہ جس کو چینلزیں ٹویسٹ کر کے چلائے ہیں ہاں مجھے کسی نے پہلے ایک ہیڈ لائن بھیجی تھی کہ جی وہ شروع مافی انہوں نے کہا ہے تب ہی میں نے آپ کو کا یاد ہے میں نے کہے یار یہ ہیڈ لائن آئی ہے کیا سین ہے اور ہی تیر میں آپ کے ماہ سے ڈیٹیل بھی آگئی تھی ٹکس تو یہ آئی رانڈ نو میں ایسی ایکسائیٹمنٹ میں ہو گیا میرنگ ایسی بات ہے بلکہ مجھے تو رویہ اور سختہ آپ حماد عزل صاحب کا دیکھیں جو انہوں نے بعد میں پوری سٹیٹمنٹ نکالی ہے تو آپ نے سوابی کا جلسہ سنا ہے وہاں تو سارے اسلام بات فتح کرنے کی باتیں کر رہے ہیں تو مافی کس طرف سپین کرے گی ہو خان صاحب نے تو بات کی کہ ایفس ان بٹس کے ساتھ تو چینلز کو تھوڑا سا سپین کرنے کو کہا گیا ہو کہ بھائی صاحب ذرا ان کے حامی جو ہیں وہ کہتے ہیں خان صاحب ڈٹا کھڑا ہے خان ڈٹ گیا کپتان ڈٹ کے کھڑا ہے نہ بکا ہے نہ جھکا ہے نہ بات کرتا ہے نہ ڈیل کرتا ہے لہٰذا انہوں نے کہنا آپ کیوں کہ خان صاحب کے موں سے نکل گیا مشروط مافی والی بات چلو اس کو ذرا تھوڑا سپریڈ کرو اس کو ذرا چلا ہو یہ پاسی بھالا ہے کہ اس طرح کا سپین دیا گیا ہو یا کرایا گیا ہو there is a method behind this madness یا آپ بھی بڑی شہ ہے خود ہی سوال کرتے ہیں خود ہی اس میں جواب دیتے ہیں پھر ایک سوال ڈال دیتے ہیں نہیں سر آپ کی ڈورسمنٹ چاہتا ہوں آپ میرے استاد ہیں آپ کی ڈورسمنٹ چاہتا ہوں میرے ایڈیٹر رہے ہیں آپ آپ سے بڑا کوئی منس ہے کہ آپ کے سوال اور جواب دونوں درست ہیں مالک صاحب لیکن دوسری طرف ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو انہوں نے جو وہ ویڈیو تھی ایک جس کے اوپر کافی کرٹیزم بھی آیا تھا اس کے حوالے سے بھی انہوں نے clarification دی ہے تو exactly mood کیا ہے اس وقت بانی پی ٹی آئی کا وہ کیا چاہ رہے ہیں اور کس طریقے سے ان کو لگ رہا ہے کہ کون سی strategy اس وقت کام کرے گی اور ان کا message جو ہے وہ effectively it'll be sent across خاصہ کا ایک perception ہے اور وہ اس perception پہ ہی ہمیشہ سیاست کرتے ہیں کہ خان ہٹتا نہیں ہے خان ڈرتا نہیں ہے اس لیے وہ اپنے ووٹر بیس کو ہمیشہ strong رکھتے ہیں خاص اور پہ ایکس پیڈ بھی جتی community ہے اس کو اس کو بھی اب آج بنگیہ دیش کا issue دیکھ لیں بنگیہ دیش کے issue میں government نے کیا take away تھا government نے کہا دیکھیں یہ شیخ مجیب بنتے تھے شیخ مجیب کے معازنہ کرتے تھے اب شیخ مجیب کے مجسمیں ٹوٹ گئے ہیں تو اب کریں یہ ویڈیو نکالیں نا اب بات کریں آپ tweet کریں ادا تاریت صاحب نے پوری ایک ویس کانفرنس داغ دی خان صاحب نے کیا لیا وہاں سے خان صاحب نے کہا دیکھیں وہاں جو turn out ہوا ہے حکومت اولٹ گئی حکمرانوں کو بھاگنا پڑا تو بنگلہ دیش کے سارے اپیسوڈ سے حکومت نے اپنی مرضی کا نتیجہ نکالا خان صاحب نے crowds کا اور take over اور the government کا نتیجہ نکالا ایک ہی واقعہ اس کی دو totally different اس کی چیزیں ہیں اس لئے تو میں کہہ رہا ہوں کہ لیکن خان صاحب اپنا بیانیاں سخت رکھیں گے اور عمران خان کا بیانیاں رکھنے کی سمجھ آتی ہے جب آپ اندر ہوں جب آپ میں مقدمات چل رہے ہوں اور کوئی چیز آپ کے بس میں نہ ہو بلکہ power کے levers کسی اور کے ہاتھ میں ہو تو آپ کے پاس fight defiance کے اور ایک بہادری کا رویہ شو کرنے کے lower choices ہیں کیا so وہ تو ان کی strategy تو بڑی straight forward simple ہے کہ ٹھیک یا pressure بنائی جائیں pressure بنائی جائیں اب میرے پروگرام میں آئے ہوئے تھے اسرد کیسر صاحب وہ بھی بات کر رہے تھے کہ ہاں جی اگر ہمیں دیوال کے ساتھ لگایا تو یہاں پہ بھی دوسرا بنگلہ دیش بن جائے گا ہم بھی agitation کریں گے اس لئے وہ پھر میں شام کو خبریں دیکھ رہا تھا لیٹ تو اس پر خبر آئی کہ جی علی امین گندہ پور صاحب مل کے آئے ہیں تو ان کو خان صاحب نے کہا کہ آپ نے کوئی جلسہ جلسہ نہیں کرنا سرکاری permission کے بغیر وہ بھی تقریروں میں کہتے تھے تمہارا باپ بھی دے گا آزادی تمہارے باپ سے بھی پیسی کا باپ بھی ہمارا انیورسی کینسل نہیں کر سکتا so ایک ایک strategy of confusion one step forward two step backwards ہے اور یہ یہ کوئی confusion خاص صاحب کے ان پر نہیں ہے یہ وہ رکھتے ہیں تاکہ دوسری سائی کو سمجھنا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا so سوائے اس کے کہ مجھے آج تلخی اور بڑتی نظر آئی ہے اور تو کوئی development نہیں دیکھئے نا خان صاحب نے آپ targeted کر کے آمی چیف کو نام لے کے direct ان پر عزام لگایا کہ مجھے میری اہلیہ کو قتل کرانے میں اگر کوئی ہوا میں سے کسی کو کچھ ہوا تو یہ ذمہ دار ہوں گے انہیں کہا میری اہلیہ کو کچھ ہوا میں جنرل آسم منیر کو نہیں چھوڑوں گا لندن پلان کا عزام ان کے اوپر سب کچھ چیف جسٹس کے اوپر کہتے ہیں مجھے crush کرنے کی پوری کوشش کی پی ٹی آئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ کو فوج میں انہوں نے ڈی جی سی کو directly نام لے کے target کیا آمی چیف کو کر دیا اب ڈی جی آئی ایس پی آر کو کر دیا تو یہ آپ کو کہاں سے لگ رہا ہے کہ کوئی آپ رویہ نرم ہو رہا ہے جب آپ دیکھیں جب آپ ادارہ کہتے ہیں نا تو آپ کے پاس بہت margin ہوتا ہے کوئی باتچیت آگے چلانے کا جب ادارے میں سے آپ specific شخصیات لے کے نام لے کے شروع ہو جائیں اور direct نام لے تو پھر وہ class کی صورتحال totally change ہو جاتی ہے میں ہم سوری آپ کو بات کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے خان صاحب کی بڑی پرانی strategy ہے کہ اپنے مخالفین پہ پہلے bombardment کرو ان پہ الزامات لگائیں ان پہ سخت تنقید کریں اور پھر اس کے بعد کچھ لوگوں کے ذریعے صلح صفائی باتچیت کا یہ راستہ کیا جائے ایک سائیڈ پہ وہ کرتے ہوتے ہیں ہمیشن تاکہ bargaining chip کے طور پر یہ use کرتے ہوتے ہیں اور اگر آپ کو یاد ہو جنہیں وہ اپنے نام لیے ہیں کہ انہوں نے آرمی چیف پہ ڈی جی آئی پہ ڈی جی سی پہ اس کے بعد یہ قاضی صاحب پہ سب پہ چیف جسٹس صاحب پہ انہوں نے بمبارمنٹ کیے لیکن ساتھ میں انہوں نے اپنا نمیندہ بھی مقرر کر دیا انہوں نے ان کو محمود خانچک صاحب کو کہ فوج سے بات کرو تو آپ کو لگتا ہے کہ پہلے وہ فوج کو establishment کو دباؤں میں لاتے ہیں اپنی تقریروں سے باتوں سے محول بناتے ہیں بھائی صاحب میں کو کسی نے میں کسی نے چھٹاں گا بعد میں صاحب تو بندہ بھی اپنا وہ نامنیٹ کا لیتے ہیں جائیں جی اب ان سے بات چیت کریں میں بات چیت کے لئے تیار ہوں تو اپنے بندے کی بارگیننگ پوزیشن سٹرانگ کر رہے ہوتے جیسے نواز شریف صاحب اور شباز شریف صاحب کرتے ہیں نواز شریف صاحب وہ بڑی سخت تقریریں کرتے تھے مریم صاحب کرتے تھے اور شباز شریف صاحب جو ہیں تو وہ پہنچ جاتے تھے رات کو ارضی پہ اس ارضی لے کہ جناب آجوہ صاحب کے پاس یا پیچھے جناب کیانی صاحب کے پاس ہو جی پا جی ہمیں غصہ کر کے سن وہ چھٹ ہو جی تو اسی مینل گل کرو یہ اس طرح کا کوئی کوئی طریقہ بارداد تو استعمال نہیں ہو رہا پاکستانی پارٹکس میں تو بڑا پران ہے گھڑکا بیٹ کپ کہ خود ذرا تھوڑا دبا کے رکھیں اور صاحب میں بندہ بھی نامنیٹ کر دیں کہ اچھا اگرے صاحب کے ساتھ بات چیت کریں یہ تو پرانا طریقہ ہے صاحب پرکس شاہست میں لیکن اچھا جی صاحب جس میں نومنیٹ ہوئے تھے میں نے شو میں بھی کہا پھر میرے پروگرام میں خاجہ صاحب نے بھی بات کی اجاسب میں دیفرنس منسل تھے اور انہوں نے بھی وہی بات کی کی بات یہ ہے کہ جو بھی جانتا ہے ہسٹری اچھا جی صاحب کی اس کو پتہ ہے کہ نون سٹارٹر تھا نہ اچھا جی صاحب نے فوج سے بات کرنی تھی نہ فوج نے اچھا جی صاحب سے بات کرنی تھی ان کی پوری ہسٹری آپس میں سو وہ جب ڈومنیٹشن ہوئی تو وہ تو شاید جو لوگ نہیں جانتے اس طریق کو یا ان دونوں کو اچھا جی صاحب کو اور فوج کی ہسٹری نہیں جانتے وہ ان کو تو شاید لگا ہوں کے بندہ پوائنٹ ہو گیا ہے جو ذرا سا بھی جانتے ہیں آپ بھی یہی رہے اتنے سال آپ نے بھی پارلیمان کبر کی میں نے بھی ستیرہ جلائی کے پروگرام میں میں نے بھی یہ بات کی تھی میں کہہ خان صاحب یہ تو اچھا جی صاحب تو ریڈ ریگ ہیں جیسے بول کو تکھایا جاتا ہے نا ریڈ ریگ لاکھ سورک کپڑا وہ تو نانسٹر ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ وہ بہنی سے نظر آگی تھی کہ یہ بات چیز کتنا ہوگی کتنی نہیں ہوگی انہوں نے بعد میں پارلیمان کے بند ہے تین چار مقرر کر دیا تھے یہ میرے تین چار ہیں جو بات کرنے ان سے بات کریں تو خان صاحب نے پولٹیکل بندے بھی بات میں پوائنٹ کیے تھے خان صاحب نے تو پوری کوشش کی تھی بلکہ انہوں نے چوبیس اور اٹھالیس گھنٹے دیا تو میں نے پروگرام میں اس دن کہا ہے میں کہ خان صاحب نے یہ پیش کش کر تو دیئے بات چیت کی لیکن ان کے خموش رہنے کا جو ٹائم میں کے دوریشن ہے نا تو چوبیس گھنٹے کا مز کام ہے اٹھالیس گھنٹے زیادہ 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 اس کے بعد خان صاحب ویٹ نہیں کر سکتے کہ چلیں کسی کو ہفتہ دو ہفتہ مہینہ دے دیں کہ ایک پیش کش کیا اگلے سوچ سمجھ کے لیں وہ فوری طور پر فائر ورک کے آ جاتے سر مدد دو دن بھی انتظار نہیں کرتے وہ نہیں آپ آپ سرکار کو چھوڑ دیں فوج کو چھوڑ دیں جن کے ساتھ جنونلی بات چیت خوری تھی جی جو آئے کے ساتھ آپ کو یاد نہیں ملانا فضل رحمان نے ایک سے زیادہ مواقع پہ یہ بات کی کہ ہمیں نہیں پتا ہم کس سے بات کریں کوئی آتا کچھ بات کرتا ہے کوئی آتا کچھ بات کرتا ہے تو وہ تو جہاں اپنے ایلائز کے ساتھ بھی یہ کلیریٹی نہیں رکھتے تو دشفن کے ساتھ تو بڑی دور کی بات ہے لیکن لیکن جو آپ بہلے بات کر رہے تھے نا کہ وہ تابر کو اور حملے کرتے ہیں لیکن خان صاحب کی ایک عادت ہے ایک نیچر ہے ایک سٹائل ہے وہ ہمیشہ چاہتے ہی ہیں کہ بات چیت ہو لیکن وہ اپنا بابا ہمارا جو میں بیتے پوزیشن میں ہو تو وہ ان کا ہوتا ہی ہے کہ یار تو پوزیشن آف سٹینٹ میں بات کروں کہ میں ایکوائلٹی کی بیسس سے بات کروں اب ایکوائلٹی تو اس وقت نہیں ہوتی جب آپ اندر ہو اور پاور کسی اور کے ہاتھ میں ہو لیکن خان صاحب کا ایک اپنا سٹائل ہے سو ابھی تک اس کا ریزرٹ تو نہیں نکلا لیکن آپ تبیہت یا سٹائل کسی کا بدل نہیں سکتے اس طرح بس ایک ایک خاص سٹائل ہوتا اچھا بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا ہے اس پر جیسے آپ نے کہا حکومت نے بھی اپنا سٹانس دیا ہے خان صاحب نے اپنا آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو واقعات وہاں پر ہوئے ہیں اسے خان صاحب کا سٹانس جو تھا سٹرانگ ہوا ہے مضبوط ہوا ہے ان کا حوصلہ بڑا ہے کہ یہ چیزیں کی جا سکتی ہیں حکومتوں کو تختے الٹے جا سکتے ہیں عوامی زور پہ طاقت پہ لوگ بہر نکلتے ہیں لاکھوں کے تعداد میں اور متپدرہ سال جو حکمران تھے اس کو بھاگنے پہ مجبور کر دیتے ہیں یا خان صاحب ویک ہوئے ہیں جیسے حکومت نے کہا ہے کہ ان کا جو نیریٹیو تھا شیخ مجیب اور امان صاحب کے حوالے سے سینٹی ون کے حوالے سے وہ نیریٹیو کو تو بڑا دھچکہ لگا ہے بڑی حد تک یہ تو ماننا پڑے گا جو انہوں نے وہ اس پہ وہ بات چیت کر رہے تھے اچانک ہی ہو ہے سارا کوئی خان صاحب کے لئے بڑا سرپریزنگ ہوگا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ خان صاحب کی پوزیشن سٹرانگ ہوئی ہے یا ویک ہوئی ہے ان واقعات کے بعد بنگلہ دیش کے نہیں میرے خیال ہے بنگلہ دیش جو ایشو تھا وہ ٹاک شوز کا ایشو زیادہ تھا وہ فوج کو غصہ زیادہ تھا وہ انہوں نے فوج کو یہ غصہ دلانے کے لیے ساری وہ موو کی تھی عام آدمی کا یا گراؤنڈ ریلڈی پر سے فرق نہیں پڑتا دیکھئے مسئلہ کیا ہے پی ٹی آئی کا پی ٹی آئی کا ارگنیزیشن سٹرکچر کبھی بھی ٹھیک نہیں تھا مضبوط نہیں تھا جب حالات اچھے بھی تھے اور سب کچھ ٹھیک تھا پھر گورنمنٹ گر گئی پھر نو مہی آگئی نو مہی کے بعد جو رہا ساتھ سٹرکچر تھا تو اس تمام رگڑے نے اور جو ان پر سختی ہوئی اس میں بھی ٹوٹ گیا تیتر بیتر ہوگی پارٹی پھر ایک لائرز کی پوری کھیپ خان صاحب نے لیا آپ کو یاد ہے یہ خبر میں نے بریک کی تھی کہ لائرز کو بہت زیادہ سیٹ دیں گے خان صاحب کیوں خان صاحب کنونس تھے کہ اگر وکلا الیکشن لڑیں گے تو ان کی بیلے بلے زمانت نہیں ہوں گی کورس ان کو ڈیفرنٹ لیکن سے ٹویٹ کریں گے اور بات بھی ٹھیک تھی اب ایک ٹوٹل کروپ آگئی ہے جو اس وقت پارٹی کی فرنٹ لائن آپ سمجھ لیں لیکن ان کا سیاسی بیک گراؤن نہیں ہے اور دالتوں میں تو ٹھیک ہے وہ جا کے گرے اب گوھر صاحب کا کیا کیا بیک گراؤنڈ ہے یا پنجوتہ جو دونوں ہیں ان کا کیا بیک گراؤنڈ ہے جو باقی آپ لوگ دیکھ لیں ان کا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤن نہیں کے کانٹیکس کوئی نہیں ہے ان میں سے کون جا زدہری سے بات کرسکتا ہے یا نوازی سے بات کرسکتا ہے ان میں سے کون کرسکتا ہے ان میں سے کسی کا فون بھی کوئی نہیں ہٹھائے گا weakened سے کوئی فورس سے بات کرسکتا ہے اب جو ان کے پرانے لوگ سے بات گھائیendes ل抵انے لوگ کوئی غائب ہو گئے ہوتائی ہو گئے تو وہ بھی ان کے پاس نہیں ہے اس وقت ستر کے لیے آپ مجھے بتائیں گا آپ میں وچے پھر آئیں گے وہ کس طرح آئیں گے جو لوگوں کا حال ہوا آگے جو مار پیٹ ہوئی ہے وہ تو لیڈا جو رگڑا لگے وہ تو لیڈا ویسے بھی فنانشل حالات یہ وہ آج ایک بچہ ہے جو لیٹسے فوڈ پینڈا کا ڈیلیوری وہ ہے وہ آٹھ فروڈی کو ووٹ تو ڈالایا وہ ایک آدھے چھوٹے موٹے لیبرٹی چاک میں بھی چلا جائے گا کیا وہ فوڈ کرتا ہے کہ ایجیٹیشن میں جانا چار مہینے اندر ہو جائے کوئی پوچھنے والا نو سے گھر کون چلائے گا سو اب لوگوں کو پتہ ہے کہ اس وقت ایجیٹیشن میں جانے کے کونسیکوینسز بہت زیادہ ہیں آپ کی صرف آپ اندر نہیں ہوں گے پورا خاندان خوار بھی ہوگا اس وقت بڑا سٹرونگ پارٹی سٹرکچر چاہیے تھا وہ رو چاہیے بنگلہ دیش میں دیکھیں کیا وہی کچھ ہوئے سر میں میں ساری بات کہا تو بنگلہ دیش میں چھوٹی بات بتا رہا ہوں رو فیک سیکنڈ سر رو فیک سیکنڈ بنگلہ دیش سرنگ تھی انہوں نے پولیس کے ساتھ مل کے فائرنگ کر دی پانچ لوگ مر گئے اس کے بعد پھر ایک دم جب اسکلیٹ ہوا وہاں لاشیں بہت گر گئیں اب یہ ٹیک آور سے ایک دن پہلے ایک آنوے لوگ ایک دن میں مرے چار سو لوگ مر گئے وہاں سینٹروں کی تعداد میں زخمی ہوئے ہیں سب کچھ اس کا مومنٹم اور چیزوں سے بن گیا نہیں وہاں کی مومنٹ اس طرح نہیں ہوئی تھی اب یہاں پہ یہ مومنٹ بنانا کی مزاق ہے نجاز کے کیسے بنائیں گے کیپی میں تو بنا لیں گے آپ نے صحیح بات میں سار اس لئے کہہ رہا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پندرہ سال کی حکومت بھی ایک مطلب ہے وہ بیگج بھی کھڑا تھا سینہ واجے صاحبہ گا پندرہ سال بڑا ہوتا ہے پاکستان میں تک ملٹی ڈکٹیٹر آٹ سے دس سال زیادہ نہیں رہ سکا پندرہ سال بڑا ٹائم ہے پیر اپورننٹس کو جیلوں میں ڈالا پھانسیاں لگائیں وہاں پہ ہیومن رائٹس ابیوزز ٹی وی چینل میڈیا بلکل انہوں نے بہت مسالہ پکرا تھا انہوں نے بہت چیزوں کا مسالہ پکرا تھا دوسرا جیسے آپ کے اہلے چار سو لاشینوں کا بوجھ تھا تو اس سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کچھ بندوں سے میری بات ہو رہی تھی وہ کہتے ہیں جناب آپ اس بات کو نہیں دیکھتے کہ پھر نو میں کو جو ہم نے ریسٹینٹ کا مزہرہ کیا حالات تو اسی طرح کے تھے کہ جناب کے اٹیکس ہو رہے تھے جی ایچ کیو پہ یا کمانڈرز ہاؤس پہ پھر وہاں پہ اب ملٹری انسٹالیشن پہ آرمی نے یا پولیس نے ریسٹینٹ کی اگر یہ جو کہا جاتا ہے جو پولیس نے کیوں نہیں روکا فیرنگ کیوں نہیں کی مار پیٹ کیوں نہیں کی تو اس دن بھی لاشیں گرتی تو شاید ان کا خیال ہے کہ یہ مقصد تھا یہی ان کی ان کی اپروچ تھی اور ہم نے لاشیں نہیں گرنی تھی جس کی وجہ سے جو نو میں تھا کوئی بہت بڑا انسیڈنٹ ہونے سے بچ کیا ہے تو وہ ان کا ایک وائل فیصلہ تھا تھا کہ ایک بڑے پیمانے پہ کوئی اتنی بڑا بلڈ شیر نہ ہوتا لوگ نہ مارے جاتے بچا رہے نہیں ہے ٹوٹلی اگری اگر بہت زیادہ کوئی انتصادم ہو جاتا لاشیں گر جاتی ہیں حالات کہیں سے کہیں چلے جاتے اور جو اسیبلشمنٹ کے لوگوں کی اسیسمنٹ کی نو میئی کی وہ تو بڑا عرصہ تک کہتے تھے کہ دیکھیں نو میئی کو لیول آف وائلنس بہت زیادہ تھا لیکن لوگوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی بنگلہ دیش میں دونوں ہی ہوا لوگوں کی تعداد بھی لاکھوں میں تھی اور وائلنس بھی سینکڑوں میں تھا جب لوگ مرے ہیں اس نے وہ تو چیز بلکل اب آپ دیکھئے وہ جو آرمی چیف تھے وہ دور قریب سے رشتہ دار بھی لگتے ہیں آسینہ واجد کے اور ان کے ہینڈ پک تھے وہ اتنی ٹپنگ پوائنٹ آ گیا کہ ان کو بھی پنتالیس منٹ کی بات ہی کرنی پڑی کہ بی بی اب آپ جائیں اب اگر یہاں پہ اگر یہاں پہ اگر خان صاحب کا خیال ہے کہ کوئی پنتالیس منٹ میں کہے گا تو پھر اس سے پہلے بہت زیادہ آپ کو اس کی ریجیدیشن چاہیے آخری منٹس کی بات کی مجھے یاد آ گیا کہ خان صاحب نے بھی صحافیوں کو بلایا ہوا تھا ان کی جو آخری شام تھی پرمیسٹر ہاؤس میں آٹھ دس صاحب ہی گئے ہوئے تھے اور جو مل کر رہے ہیں ان کا خیال تھا کہ خان صاحب تو ہمیں منڈے اور اگلے ہفتے کی وہ پورا پلان بتا رہے تھے کہ میں نے کیسے فائٹ آؤٹ کرنا اور کیسے کرنا ہے انہیں نہیں پتا تھا کہ جناب کے بدلنے والی سیچویشن اور خان صاحب کو ڈیری لے کے جانا پڑا تو حسینہ واجے صاحب اور عمران خان صاحب کی کوئی تھوڑے سے حالات ملتے جلتے نہیں ہیں جو خان صاحب کی بھی انہیں نہیں پتا تھا کہ گھنٹے بعد کہ میں مصافی ہونے والا ہوں اور مجھے پرمیسٹر ہاؤس چھونا پڑا ہے جیسے حسینہ واجے صاحب کو پنتالیس منٹ دیا گئے تھے تو وہ سارے صحافی جو موجود تھے وہاں پہ صابر شاکر تھے فریہ دریس صاحبہ تھے ہمارا اس وقت یہ مروم یہ شہید دو سرش شریف تھا یہ سارے مجود تھے پرمیسٹر ہاؤس میں خان صاحب ان کو اگلے مہینے کی بتا رہے تھے کہ میں کیسے فائٹ آٹ کرنے اور ہم ان کو کیسے نشر کریں گا پوزیشن کا اور گھنٹے بعد خان صاحب یہ وزیراعظم نہیں تھے تو حسینہ واجے صاحب کے ساتھ یہ کچھ ملتا جلتا ہو جو یہ ہوا ہے جو آپ بتا رہے تھے یہ مسئلہ روپ آہ سویلینز کہنی ہوتا ہی ہے یا فوجیو گا نہیں یہ مسئلہ طاقت کا ہوتا یہیں پہ آپ کو یاد ہے مرہوم جنرل مشرف ان کا وہ ڈیچو کا جب سا ہوا میں بلند کی تھی میرا کہلے وہ جو کراچی میں جو مارے گئے پچاس ساٹھ لوگ مارے گئے تھے دو ساٹھ اور اس کے بعد وہ کہاں گے ان کو پتا نہ جانے کا مالک وہ بھی بارہ مائی تھا ویسے یہ نو میک ہے وہ بارہ مائی کا مہینہ بھاری پڑھا ہے ہم بھائی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو بھی پاور میں ہوتا ہے وہ اپنے ببل میں ہوتا ہے چاہے وہ پرائم نیسٹر کے پاور ببل میں ہو چاہے وہ آدمی چیف کے پاور ببل میں ہو یہی تو مسئلہ ہے جب آپ انسٹیوشن سے بڑھا اپنے آپ کو سمجھیں تو پھر یہی غلطی ہوتی ہے نا اگر انسان غلطی نہ ہو تو پھر ہر بندہ سو سو سال بیٹھا رہے تو یہ تو پاور آج آپ اور میں کمیٹی میں تھے آئی وہاں پہ عمر یا یوک ہو گئے اور ساتھ میں اتر کیانی صاحب کی آپ اور میں تو بلکل پیچھے بیٹھے سے سن رہے تھے ان کی بلال کیانی بلال کیانی ساری تو سر وٹ اپنڈ آپ نے کیا سنا کیا جانا سر کوئی اتنی بڑی خبر تھی تو نہیں بات تھی نہیں جس پہ دو بڑے پارلیمنٹیرین آپس میں اتنے علش پڑے سر وہ یاد دی انہوں نے یاد دی جب وہ ایک ان کے ایک ایم این اے آئے تھے زوم کے اوپر مبین اور انہوں نے انہوں نے بات کی مبین تو انہوں نے کہا کہ یہ اس بندے کو جی آئی ایس آئی وعدہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں یہ پہ منسٹر بنوا دیں گے منسٹر بنا دیں گے تم نے جا کے حلف نامانی دینا تو وہاں پہ بلال نے کہا کہ جی آپ یہ میٹنگ ایجنڈے پہ بات کریں پلٹیکل یہ پوائنٹ سکورنگ نہ کریں اس پہ ان دونوں کی لیتے ہو گئی ٹیکنکلی بلال کیعنی ٹھیک بات کر رہے تھے تو بھی فیر کیونکہ وہاں پہ ایجنڈہ اور تھا تو انہوں نے کہا جی آپ اس کو پلٹیکل بیان پر لے کے جا رہے ہیں اور پھر میرا خیال ہے ویسے عمر یو صاحب کو بھی ہیڈ لائن چاہیے تو انہوں نے بھی اس کو زیادہ ایشیو بنا دیا وہ انہوں نے کہا بڑا ایشیو تھا نہیں تھی چھوٹی بوٹی باتیں تو ہوتی رہے ہیں اصل میں رہا کہ ساتھ ساتھ کرشیں ہیں اگر ساتھ ساتھ کرشیں ہیں نہیں ہوتی ترہا تین چھوڑ کے ہوتی تو مسئلہ ہونا نہیں تھا کچھ پہ نہیں ہونا تھا وہ قریب بیٹھے تھے نئے تو ایک دوسرے کو تھوڑا سی نوک جھوک ہو رہی تھی اس پہ بارا بہت ہے کہ وہ دونوں ہی ڈیسن لوگ ہیں ایسے ہیں امر ایوب بھی اور بلال کیانی بھی دونوں بڑے دھیمیں اور اس طرح بڑے پالش لوگ ہیں میں ایک ہوا سپرائز جب یہ جھگڑا ہوا ہے پڑے لکھے بڑے سمجھدار ہیں اگری وزیو